اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کی اچھے ہوں گے یہ جو آپ میرے سامنے مسجد دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد الگمامہ یہ وہی مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کیلئے دعا مانگی تھی جب آپ مسجد نبوی سے تین سو دس نمبر گیٹ سے باہر نکلو گے تب آپ کو یہ ٹھیک سامنے مسجد دکھائے دے گی جس کا نام ہے مسجد الگمامہ اور اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی بھی نماز عدا کی ہے اور زناجر کی بھی نماز عدا کی ہے اس وقت مسجد تو ابھی بند نہیں تو آپ کو اندر سے بھی زیارت کراتے ہیں مسجد الگمامہ کی اس وقت تو اندر نہیں جا سکتے تو آپ باہری سے مسجد کی زیارت کر لو اور آپ دیکھ لو یہ ہے مسجد الگمامہ اب ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں باہر جو کی ٹیکسی پکڑیں گے اور بھی زیارت آپ لوگوں کو کرانی ہے مدینہ کی تو بلاغ میں بنے رہے ہیں آپ کو ایک بھی ویڈیو میں سنا ہو اب چلتے ہیں مدینہ کی اور بھی زیارت کراتے ہیں آپ لوگوں کو جیسے کی سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے جنگے بدر اس کے بعد مسجد قبلہ تین اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے وہ کواں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے گسل کیا کرتے ہیں اسی گھویں سے تو ابھی ہم لوگوں نے ٹیکسی کو کر لیا ہے بک اور یہ انکل مدینہ کی زیارت کرائیں گے جید عمیر حمزہ ایک قبلہ تین دو تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں زیارت کے لیے انشاءاللہ بیرا بھی تحصیر کھس لے گای آئیو بھائی لوگ آجا بسم اللہ کر کے ادر مدینہ میں آؤ جہرت کرو اے عودي جین گمو ابھی ہم لوگ پہلے جا رہوں جنگے ہوت میں ادر مجید امیر حمزہ آئی ستھو صحابی کا انتقال ہوا ادر جائے گا جہرت کرے گا پھر عودي جین جائے گا یہ ہے مدینہ کی روڑ اور یہ جو آپ سامنے پوری پہاڑ دیکھ رہے ہیں تو اس کی لمبائی ہے سات کلومیٹر تک اور اس کا نام ہے اود پہاڑ کے نام سے جانی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں جنگے بدر جہاں پر ستر صحابیوں کی قبر مبارک ہے مدینہ امیر حمزہ ہے یہاں پہ ہم لوگ دو رکار نفیل نماز پڑھیں گے اس کے بعد پھر جائیں گے یہاں سے مزید قبلہ تین اس سے پہلے ہم آپ کو زیارت کرائیں گے جنگے بدر کی جنگے بدر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تین سو تیرہ مسلمان تھے اور ایک ہزار مکہ مشرقین ان کے بیچ گزوہ ہوا گزوہ یعنی کی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعانے میں جنگ ہوئی اس کو گزوہ کہا گیا تو اسی جگہ ابھی ہم موجود ہیں جہاں پر جنگ ہوئی تھی تین سو تیرہ مسلمان تھے اور ایک ہزار مکہ مشرقین اور پھر بھی مسلمان جیتے زیادہ ان کے پاس سمان بھی نہیں تھے جنگ کا سمان بھی نہیں تھا اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر ستر صحابیوں کی قبر مبارک ہے اور لوگ یہاں پہ آتے سلام عرض کرتے دعا کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف اس کے جاری لگی تھی اور یہ جو سامنے آپ کو پاہل دیکھ رہی ہے یہی پر جنگ ہوئی تھی چاروں طرف جالی لگی ہے تاکہ کوئی اندر جانا سکے بس دور سے دیکھ کے زیارت کریں بس مسجد کے اندر یہ دیکھئے یہی پہ ہم کو مل گئے پیاری سی بلی جو کی سو رہی ہے بھی اور اس مسجد کا نام ہے مسجد امیر حمزہ یہاں پر ہم لوگ دو رکعت نفیل آدھا کریں گے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے مسجد کی بلاتین اور کافی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ دیکھو آپ یہاں سے لیکھ وہ وہاں تک دکھائی دے رہا ہے اور چاروں طرف آپ دیکھو کتنا لائٹ لگی ہے ماشاءاللہ اس طرف سے ہم لوگ آئے تھے اب یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ نفیل پڑتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو اور زیارت کرتے ہیں پہلے پانی پیتے ہیں جو کی پیات بہت جور سے لگی ہے اور یہ ہم نے کھولا فیڈش کو یہاں بھی دیکھو ماشاءاللہ جھومر بہت اچھا لگا ہے واؤ کیا جھومر ہے ابھی اس لائٹ رات کے سمعے لائٹ جلتے ہیں اس میں بند ہے تو الحمدللہ نماز تو پڑھ لیے اب چلتے ہیں مسجد کی بلتین کی زیارت کراتے ہیں آپ لوگوں کو اور یہ جو آپ کو سامنے منار دکھائی دے رہا ہے تو یہی ہے مسجد کی بلتین اب چلتے ہیں گاڑی کو پارکنگ میں لگا دیئے اب چلتے ہیں مسجد کے اندر یہ رہی مسجد کی بلتین اور آپ کو اندر سے مسجد کی زیارت کراتے ہیں تاکہ آپ کو اندر سے بھی دکھائی دے مسجد اس مسجد کا نام مسجد کی بلتین اس لیے ہے کیونکہ یہ دو کبلوں والی مسجد ہے سب سے پہلے چلتے ہیں وضو کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس مسجد کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں اور پھر آپ کو مسجد کی زیارت کراتے ہیں ابھی ہم لوگ یہاں سے سیدھا جائیں گے پہلے وضو کریں گے اور یہ رہا ٹھیک سامنے مسجد کا منار ابھی ہم لوگ یہ دیکھو نیچے جا رہے ہیں وضو کرنے کیلئے سب سے پہلے وضو کریں گے دیکھو تمہارے بھائی نے وضو بھی کر لیا ہے آپ چلتے ہیں مسجد کے طرف اور آپ کو مسجد کی زیارت اندر سے کراتے ہیں یہ راستہ جانے کے لیے ہے اس طرف مسجد کھپر آنے کے لیے آپ چلتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ جوتا اور یہ اتارے جوتا مسجد کی زیارت کراتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں حضور ایک خاص قبیلے میں گئے ہوئے تھے زہر کی نماز کا وقت وہاں آ گیا وہاں کوئی دعوت اتام تھی زہر کا وقت آ گیا تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اسی دوران میں نماز کے دوران یہ آیات نازل ہوئی حضور نے وہی قبلہ بدلہ اپنا فول لے وجہ کا شطر المسجد الحرام اب حکم الہی آنے کے بعد تو تاخیر ایک منت کی بھی جائز نہیں تو فوراں آپ نے روح بدل لیا اور تمام نمازیوں نے بھی روح بدل لیا اس لیے اس مسجد میں دو طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں ایک محراب جو ہے وہ شمال کی طرف ہے بید المقدس کی طرف اور ایک محراب ہے مگہ کی طرف جنوب کی جانے اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد القبل الدین دو قبلوں والی مسجد اب ہم لوگ نکلتے ہیں یہاں سے باہر آئی ہوپ کی آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور بھی ویلوگ آنے والا ہے مدینہ کی زیارت کے اوپر تو انشاءاللہ آپ بہت جلد ملیں گے آپ سے نیسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں ویلوگ پسند آیا تو پلیس لائک کریں نائے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں وادے جن کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر کلک کریں و مجد خوبا کی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے کلک کریں پلیس وہ ٹھیک سامنے رہا کمہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گسل کیا کرتے تھے نیچے کلک میں آپ کو جرور دیکھنے کو ملے گا